موسیقی 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 تو چلے سب سے پہلے سواغت کر دیتے ہیں ہم آپ کا اور سب سے پہلا سوال یہی ہے سرمیناب سے قانونی طور پر جوینال جسٹس نوالک کو کیسے پریبھاشت کیا کیا ہے گمبیر اپرادوں کے لئے کتنی سزا کا پرابدھان ہے گمبیر اپراد کی پریبھاشا کیا ہے اور جب بچہ کوئی اپراد کرتا ہے تب پولیس کیسے کاروائی کرتی ہے کیا اسے حوالات میں رکھتی ہے کس کوٹ میں اس کی سنوائی کی جاتی ہے کیا اس کے جو نام ہے اس کو بھی گپت رکھا جاتا ہے ایسا ہے کیا آپ کی آواز ابھی صحیح طریقے سے نہیں ہم سمجھ پا رہے ہیں ستیمیر جی آواز تھوڑی سی کلیر نہیں آ رہی ہے جیسے ہی ان کی آواز آتی ہے اس کے بعد پھر سے ان سے جڑیں گے اور جو بھی جو بھی سوال ہے وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں جو درشک اس کارکٹر میں جڑنا چاہتے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں اور کانونی رائے وشورہ آپ لے سکتے ہیں بچوں کے اپرات سے جڑی کانونی جوانکاری بھی آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کو لیگل طریقے سے ہیلپ کریں گے جو آپ کی سمسیا ہے اس کا سمادھان کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو ہم فون لائن کے مادہم سے ضرور سمجھائیں گے تو کارکٹر میں آپ سبھی درشک جڑ سکتے ہیں تو جوینائل جسٹس ایکٹ کیا ہے آج اس کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں بچوں کو اپرات کے لئے کیا جیل بھیجا جاتا ہے کہاں پر ان کی سنوائی ہوتی ہے ان کا جو نام ہے کیا اس کو گپت رکھا جاتا ہے یہ پورا جو پرکریہ ہے وہ کیسے ہوتی ہے کانون کے پہلو کیا ہے اس میں اسی کو لے کر آج ہم ایکسپورٹ سے پوچھنے والے ہیں تمام جو ان کی رائے ہیں وہ بھی ہم لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس بیچ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹیلی فور نمبرز ہم لگاتار فلیش کر رہے ہیں آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں تو کئی اہم سوال ہیں آج کے جیسے کانونی طور پر اگر جوینیل جسٹس کی بات کریں تو نبالی کو کیسے پریبھاشت کیا گیا ہے غمبیر اپرادوں کے لئے کتنی سزا کا پرابدھان ہے غمبیر اپراد کی پریبھاشا کیا ہے اور جب کوئی بچہ اپراد کرتا ہے تب پولیس کیسے کاروائی کرتی ہے کیا اسے حوالات میں رکھتی ہے کس کوٹ میں اس کی سنوائی ہوتی ہے کیا اس کے نام کو بھی غبت رکھا جاتا ہے اپراد کے لئے اگر بچے کو سزا ہوتی ہے تو کب سپیشل ہوم میں اس کو بھیجا جاتا ہے کب ریمان ہوم میں بھیجا جاتا ہے کیا اپرادی بچوں کو جیل بھیجا جاتا ہے یہ بہت سارے سوال ہیں جن کی جانکاری آج ہم لیں گے تو جوینیل جسٹس ایکٹ آخرکار کیا ہے اور اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہیں آپ بھی کوئی کانونی صلاح چاہتے ہیں لینا تو آپ اس کارکرم میں ضرور جڑیے اور ساتھ ہی ساتھ آج جو اہم مددہ ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں اس پر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں ستیویر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ستیویر جی سوال کئی سارے تھے چاہوں گی آپ ان کا جواب دیجے بچوں کو اگر ہم دیکھیں اگر وہ اپراد میں جڑ جاتے ہیں تو کیا ان کو جیل میں سیدھا بھیجا جاتا ہے کیا پورا پروسس سے اس کی پرکریہ کیا ہے پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جنائے میں جو بچے 18 سال کے کام عمر کے ہیں انہیں جیل نہیں انہیں جو ہے انہیں بال سندس شاید دسٹرپنس آ رہی ہے آواز نہیں مل پا رہی مجھے لگ رہا ہے ستیویر جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کوئی ٹیکنیکل بادہ ہے یہاں پر اس کو جلدی سے سلجھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے درشک اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ فٹا فٹ سے ہمارے ساتھ جڑ سکے اور جڑ کر جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکے جو انہائل جسٹس کی پرکریہ کیا ہونے والی ہے یہ ایکٹ ہے کیا اپرادی بچوں کو جیل بھیجا جاتا ہے کیا بال اپراد کے کانون ہر راجے میں الگ الگ ہوتے ہیں یا ایک سے ہوتے ہیں بہت سارے سوال آپ کے بھی ذہن میں ان سب کو لے کر آ رہے ہوں گے ستیویر جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے کیا بلکل آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے میں سن رہا ہوں ہاں جی بتائیے بات پوری کر سکتے ہیں باپت میں جو بتایا ہے کہ بال اپرادی بال اپرادیوں کی جیل نہیں بال صدار جرے بھیجا جاتا ہے ہاں ہاں ہوئے ہیں ستیویر جی قانونی طور پر جوینائل جسٹس نبالی کو کیسے پریبھاشت کیا گیا ہے غمبیر اپرادوں کے لیے کتنی سزا کا پرابدھان ہے تمام پہلوں آپ سے سمجھنا چاہیں گے ہم دیکھیں کسی بھی بال اپرادی کو جنائل بھوسیت ہونے کے لیے اس کی عمر اٹھارے ور سے کم اور اس کی عمر کیسے جانچی جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر کوئی سرٹیفیکٹ ہو کوئی ہائی سکول کی سرٹیفیکٹ ہو کوئی ایک کلاس سے لے کے نائن تک ہو یہ سب سے پہلے اس کی جو سٹارٹنگ میں جو جنم تھی جنم پتری کا بنتی ہے اس کی آدھار پہ بھی جیدی اٹھارے ور سے کم ہے تو اسے جنائی جو ہے وہ سکت کیا جائے گی نائلے دوارا نمبر ایک غمبیر اپرادوں میں جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ غمبیر اپرادوں میں کتنی سجا ہے تین سو دو ہے مرڈر ہے اتیا کا کیس ہے تین سو چھتر ہے ریپ کا کیس ہے غمبیر اپرادی کے لیے دو سے تین سال تک کانون پروسس سب سے پہلے تو اسے اسے نابالی گھسٹ کرنے کے لیے جی اگر وہ کچھ پڑا وقت پڑا لکھا ہے ایک کلاس سے لے کے دو چار چھے یا دستک تو اس کی سرٹیفیکٹ کے آدھار تو اس کی ڈیٹ آب برث جو ہے اس کے آدھار پہ جنائل گھوسٹ کیا جائے گا وہ یا دی انپڑ ہے تو اس کی جو جنم پتری ہے اس کے آدھار پہ بھی جو ہے اسے جو جنائل مان لے جائے گا اگر اٹھارے وقت کم ہے تیسرے جنائل گھوسٹ ہونے کے لیے مادر فادر اس کی ایج سے سمبندیت کوئی ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہوگا مانی ہے ہونڈیول کورٹ میں اس کے بعد جس اسکور میں وہ بچہ پڑا ہے وہاں اس کے سرٹیفیکٹ سمبندیت پرنسپل کسی کو اپنے عدینت کو بھی دے خج جائے اور اس کی ڈیٹ آب برد سے سمبندیت ریسٹر اور اس کا اپنا بیان کرے اس کے بعد اسے اگر اٹھارے وقت کم عمر اس کی آتی ہے تو وہ جنائل گھوسٹ کیا جائے اور پیسرے یدی وہ پڑھا لکھا نہیں اس کے پاس کسی طرح کا بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو میڈیکل بورڈ بھی اسے جو ہے اس کے میڈیکل بورڈ جو ہے جس میں سی ایم او اس کے ہیڈ ہوتے ہیں اس کی ایج سے ایج نکال ایج سے سمبندیت پوری جانکاری ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی جو بتائیں گے اس کے آدھار پہ اسے جو نائل گھوسٹ جب کوئی بچہ اپراد کرتا ہے پولس کیسے کاروائی کرتی ہے کیا اسے حوالات میں رکھتی ہے کسی کوٹ میں اس کی سنوائی ہوتی ہے کیا اس کا جو نام ہوتا ہے اس کو گپت رکھا جاتا ہے اپراد کے لیے اگر بچے کو سزا ہوتی ہے تو اس کو جو سپیشل ہوم ہے اس میں کب بھیجا جاتا ہے ریمانڈ ہوم میں بھیجا جاتا ہے کیا کچھ پورا اس کا پروسس ہے جب کوئی بچہ اپراد کرتا ہے سب سے پہلے تو پولس اسے حوالات میں نہیں رکھتی اس بچے کو جو ہے اس کے ساتھ پوشت آج کرتی ہے اسے دیکھتی ہے کہ وہ اس میں کس طرح کا اپراد ہے کیا کر رہا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور جب اپراد صد ہو جاتا ہے تو سممنیت نیائلے میں اسے پیس کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اور سممنیت نیائلے اسے بال سنرکشن گرہ جہاں کسور جہاں کسور رہتے ہیں تو وہاں بھیجا جاتا ہے جیل نہیں بھیجا جاتا انہیں بال صدار گرہ بھیجا جاتا اس کے علاوہ ستیر جی بات پوری کیجے پہلا آپ بتائیے بتائیے کیا بال اپراد کے قانون اگر میں جانا چاہوں ہر راجو میں کیا الگ الگ ہوتے ہیں سزا کے بعد اپرادی بچے کے پنرواز یا جو ریہبلیٹیشن سینٹر ہم بولتے ہیں اس کی بھی کیا ویوستہ کی جاتی ہے ان راجو میں الگ الگ طریقے سے ہوتی بچوں بچے بچے ہم ہم اب سے پہلے تو جو بال اپچاری کی جو ٹرائل دیکھ رہے ہیں انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں صدار کی کتنی گنجائیس ٹھیک ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ اس میں صدار کی گنجائیس نہیں ہے تو اس کی بیل بھی خارج کر سکتے ہیں اور اسے میکسیمم سجا کا بھی پراؤدار اور جبی صدار کی گنجائیس ہے تو اسے اپورچنیٹی پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں جیدی بال اکچاریس میں صدار کی گنجائیس ہے کہ یہ صدار جائے گا اور بھویت میں جو کئی بھولو اسیس اپراد ہو گیا ہے تو اسے جو ہے کچھ پینلٹی پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں وارنگ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ یہ امید ہے کہ یہ بال اپ اپ چاری یہ صدارنے والا نہیں ہے یہ habitual ہے تو اسے میکسیمم جو دو سے تین سال سجا ہے میکسیمم جو سجا اس کی کرتے ہیں میکسیمم سجا سے اسے دنڈی کرتے ہیں پینلٹی بھی کرتے ہیں چھوڑ اپیل میں وہ دستی کوڑ میں جا سکتا ہے اپیل میں دستی کوڑ میں جا سکتا ہے ادیگ تار بال صدار گرے ہر ڈسٹک میں ہر ڈسٹک میں ہر بچوں بجوں اسی صدار گرے نہیں ہر سمبھو کوشت ہوتی کہ ان میں کیسے صدار ہو بلکو بلکو کوئی مارپیٹ نہیں ہوتی ان کے ساتھ پولیس بھی کوئی مارپیٹ نہیں کرتی ہے یہ ہی کوشت کرتی ہے کہ یہ کیسے بھولوس ہوا ہے یا habitual ہے پولیس ہی گہرائی میں جاتی ہے کہ بال بلکو کیونکہ سترے سالے سترے 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 سال کا اور اٹھارے سے ایک دو مہینے کم اگر افراد اتنا ہارڈ کرائم کرتا ہے اتنا گم میر افراد کرتا اس سجا دو سال ہو تو یہ بہت کم ہے اور جو سب پوری دیس کے سامنے تھا میرے بیعوالا کیس بلکل بلکل اس میں ایک بال اپ چاری جو ہے ٹھیک اور وہ اس میں لگ بچ نکلا بلکل بلکل اس ہی کی بجے سے چرچ بھی بنا یہ اس کے بعد کی اس عمر کو کم کر دینا ہی سہی رہے گا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی جانکاری ہے وہ سمجھائی سب کو فیلحال کے لئے لیگل ہیلپ لائن میں اتنا ہی مجھے دیجی جا اجازت نمسکار